محمد اللہ تعالیٰ اے اللہ ہماری خطاؤں کو محب فرما اے اللہ جن کے گھروں میں اولاد نہیں ان کے گھروں میں خوشیوں کا کیلنا نصیب فرما اے مولا ہم تو وہ لائق نہیں کہ اس عربات کے میدان میں آسکے اے مولا کوئی ایسا عمل نہیں کیا کوئی ایسا کام نہیں کیا کوئی ایسی نیکی نہیں کی مولا لیکن اے اللہ یہ تیری صالح خدرت ہے اے اللہ یہ تیرے محبوب کا وسیلہ ہے کہ تُو نے ہم گناہگاروں کو پسند پر پایا اے مولا اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اے اللہ ہمارے گناہ چھوٹے اور تیری حمد بڑی ہے مولا اے اللہ تُو نے بڑے بڑے گنے کرنے والوں کو معاف کیا ہے بڑے بڑے قتل کے انجاب دینے والوں کو معاف کیا ہے اے اللہ ہم تو تیرے ادناسہ غلام ہے مولا تیرے محبوب کے غلام ہے مولا تیرے محبوب کے بندے ہیں مولا تیرے بندے ہیں مولا اللہ تبارک و تعالی تیرے پیارے محبوب کی کالک عملی کے صدقے ہمارے تمام گناہ حکم اے اللہ ہم تو یہ لائق نہیں مولا اے اللہ کہ ہم تجھ سے مانگ سکے پروردیار لیکن اے اللہ تو دینے والا ہے اے اللہ ہم کو لینے والا بنا دے اے اللہ ہم کو لینے والا بنا دے اے مولا ہماری جن بہنوں کے رستے نہیں آتے مولا اللہ انہیں اچھے رستے عطا برما دے اے پروردگار جن کی بچیاں سسرال میں پریسان ہیں اے مولا سیدہ فاطمہ کے صدقے میں ان کی پریسانیوں کو دور فرما اے مولا جو اولاد کے لئے طلبتے ہیں پروردگار جو اولاد کے لئے مچلتے ہیں مولا ان کے گھروں میں خوشیوں کا کلنا نصیب اے اللہ اے اللہ ہماری پریسانیوں میں سجدوں کی طلب عطا فرما اے اللہ اے اللہ ہم کو باعوازِ بلند دلاوتِ قرآن پڑھنے کا جو کو سوک عطا فرما اے اللہ ہم نے ہمارے مہباک کو ستایا ہم نے ہمارے اہل عیال کو ستایا اے مولا جو ماں نے نونوں مہینے تک اس کی کوکھ میں ہم کو رکھا اس کے پیٹ میں ہم کو رکھا اے مولا دنیا میں آنے کے بعد وہ گیلے میں سوتی رہی ہم کو سینے پہ سلاتی رہی کبھی سینے پہ سلاتی تو کبھی ادھر سلاتی کبھی ادھر سلاتی اے مولا ہماری ماں کا ہم حق نہ ادا کر سکے مولا اے اللہ ہم سبوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے ماں باپ کا سایا ہمارے سر پہ قائم قائم فرما اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما اے اللہ ہم نے ہمارے باپ کو ستایا جس نے ہم کو پالا ہم کو پوسا اللہ اس نے نہ سردی دیکھی نہ اس نے دھوپ دیکھی نہ اس نے گرمی دیکھی اللہ ہماری ہر گڑی فکر کرنے والا اے اللہ ہمارا باپ جس کے لئے ہم کچھ نہ کر سکے مولا اے اللہ ہمارے باپ کو اس کا بہترین سے بہترین بدلہ ادا فرما اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے کناہوں کو معاف فرما اے اللہ کتنے لوگوں نے غلات کیلئے کہا مولا اے اللہ نننے سے علی ازگر کے صدقے میں اے اللہ ان کے غلات کو نصیب فرما اے اللہ یہ عرفات کا میدان ہے اے مولا تیرے پیغمبر بندے تیرے نیک بندے تیرے پیغمبر اسلاعیس علیہ السلام اور خیجر علیہ السلام یہاں پر خاجری میں ہے مولا اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاوں کو قبول کرنا اے اللہ ہمارے گھر کی بیٹیاں ہمارے گھر کی زینت ہمارے گھر کی عزت کو ماں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کہ پردے کی تلقی نصیب فرما اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے دناہوں کو معاف فرما اے اللہ کوئی استعمل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیس کر سکے اے اللہ کوئی ایسا نیک کام نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیس کر سکے مولا لیکن اے اللہ تُو تو بڑا گفور رحیم ہے اے اللہ تُو تو رحیم کریم ہے اے اللہ تُو تو ہماری ماں سے ستیر گجا گناہ جادہ محبت کرنے والا ہے اے مولا ہم نے سنا ہے تُو رحیم بھی ہے اے مولا ہم نے سنا ہے تُو کریم بھی ہے اے اللہ تُو معاف کرنے والا ہے اے اللہ ہم سبوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے حج کو قبول فرما دے اے اللہ بار بار عرفات کے میدان میں آنا نصیب فرما دے اے اللہ تبارک و تعالی جتنے یہاں پر حاضر آنے محفل ہیں اللہ سبوں کی جائز دعا تمنہ مراد کو پوری فرما اے اللہ جن جن لوگوں نے جو بھی دعائیں مانگی اللہ تمام دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ ہماری اسلامی بہنوں کو ساد و آباد فرما اے اللہ تبارک و تعالی جن کی بیویاں فرما بردار نہیں ان کو فرما بردار بنا دے اے اللہ جن کی بیویاں فرما بردار نہیں ان کی بیویوں کو سوہر کی حصت سوہر کی تعظیم کرنے والی بنا دے اے اللہ ہم سبوں کو رجح کے حلال عطا فرما دے اے اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دے اے اللہ سیریا کے برما کے ننے ننے بچوں کی قربانی کو تیری بارگاہ میں قبول فرما دے اے اللہ ننے ننے بچوں کی سہادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرمائے اے اللہ ان کو جنت میں عالی سے عالی مقامتہ فرمائے اے اللہ سریا کے مسلمانوں کی برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اے اللہ ملکہ صاحب کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اے اللہ قسمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اے اللہ ہمارے جتنے بھائی جو بھی کاروبار کرتے ہیں مولا اللہ ان کے کاروبار میں خود کو برکت عطا فرماتے مسلمانوں کے درزاد کو بلندی عطا فرماتے اے اللہ ہماری تمام دعاوں کو قبول فرماتے اے اللہ ہمارے اہل حیال کو ہمارے دوستوں کو ہمارے مریدوں کو ہمارے پڑوسیوں کو ہمارے تمامی مسلمان بھائیوں کو سادو آباد فرماتے اے اللہ جن کے ماباپ دنیا سے جا چکے ہیں اے مولا تیرے محبوب کی کالی کملی کا واسطہ امامِ عالی مقام کی سہادت کا واسطہ امامِ حسنِ مجدبا کا واسطہ ماں سیدہ فاطمہ کی چادر کا واسطہ اے مولا یہ عرفات کے میدان میں ہم ہماری کھالی چھولیاں لے کر کھڑے ہیں اے اللہ ہم ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں مولا اللہ تیری سانِ قدرت سے ہماری تمام دعاوں کو قبول فرماتے اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں سفائے کلیاں کاملہ آمچلاں کا فرماتے اے اللہ جو آنکھوں سے نابی نہ ہیں ان کو آنکھوں کی روسنی عطا فرماتے اے اللہ ہم تیرے محبوب کے غلام ہیں تیرے محبوب کے چاہنے والے ہیں تیرے محبوب کے ماننے والے ہیں اے اللہ ہمارے سب کے درزاد کو بلند فرماتے اے اللہ ہماری پیسانیوں میں سجدوں کا جوک و سوک عطا فرماتے ہم سبوں کے چہرے پہ نور عطا فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حاضرانِ محفل ہمارے بھائی یہاں پر حاضر ہیں اے اللہ سب کی چائز دعا تمنا مرادوں کو پوری فرماتے اے اللہ ہمارے سید صاحب کے علم میں عمر میں مرکتے عطا فرماتے ہم کو جن جن لوگوں نے دعا کے لئے کہا ان سبوں کی دعاوں کو قبول فرماتے جن جن لوگوں نے صلاة و سلام کے لئے کہا اے مولا تیرے محبوب کی بارگاہ میں صلاة و سلام کو قبول فرماتے اے اللہ اس خزمت کیمپ میں اس مینا ارفات کے میدان میں جو دور دراج کے مسافر جو دور دراج کے خزمتگار جس طرح خزمت کو انجام دیتے ہیں اے مولا تیری بارگاہ میں ان کی خزمت کو قبول فرما دے اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے سقائر قبائر گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں گناہگار ہیں سیاہگار ہیں خطاگار ہیں بدگار ہیں مولا لیکن تیرے محبوب کے وفادار ہیں اے اللہ ہماری تمام دعاوں کو قبول فرما دے بے روزگار کو روزی عطا فرما دے بے اولاد کو اولاد عطا فرما دے بے کھڑوں کو گھر عطا فرما دے بچیوں کے اچھے رستے عطا فرما دے اے اللہ جو دعائیں ہماری جبان پر آئی جو جبان پر نہ آئی جو دلوں میں چھپ گئی دب گئی رہ گئی اے مولا تو دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے اے اللہ تو عالم الغعب ہے اے اللہ ہمارے دلوں میں کیا ہے تو جانتا ہے اے اللہ آج ہی سس پارفاق کے میدان کے صدقے میں اس برکت والی جگہ کے صدقے میں ہماری تمام چھوٹی بڑی امان کو قبول فرما دے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ابزل بھائی ہمارے راجو بھائی ہمارے عبدالچاچا اللہ تبارک و تعالی ہمارے مقصود بھائی جن جن لوگوں نے علیہ اولاد کے لیے کہا ہے مولا اللہ نننے سے علیہ ازگر کے صدقے میں اللہ اولاد نصیب فرما دے اللہ ہمارے تمام مرہومات مسلمین مسلمات کی مغبرت فرما دے اے اللہ جو روٹے ہیں جو روٹے ہیں انہیں منا دے جو پیچھڑے ہیں انہیں ملا دے مولا اللہ تبارک و تعالی ہمارے سید صاحب نے جو بھی جملہ کہا تیری بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے اے اللہ تیرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں اے اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام دعاوں کو قبول فرما دے محمد فیجان بھائی محمد رمنصوری صاحب ان کو تندرستی عطا فرما دے ان کو صفائے کلیہ کاملا آجلا عطا فرما دے اے مولا ہم کیا مانگیں گے کوئی عمل نہیں کوئی نیکو کام نہیں ہم کو مانگنا نہیں عطا مولا لیکن ہم تو تیرے محبوب کے چاہنے والے ہیں تیرے محبوب کے صدقے ہم سبوں کو جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما دے جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے اللہ ہماری حج کو قبول فرما دے اللہ میرے مریدوں کو میرے دوستوں کو میرے اہل حیال کو اور ائرپورٹ پہ جن جن لوگوں نے جو خجمت کو انجام دیا اللہ ان سبوں کو بہترین بدلہ عطا فرما دے سرکھیج کی سرجمی پہ اہل سنت والجماعت کا کام کرنے والے ہمارے عبدالچاچہ ہمارے امین بھائی اور ہمارے تمام ساتھیدار کو بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما دے اے مولا ہم سبوں کے بچوں کو بڑے برطن والے بنا دے ہمارے بچوں کو بڑے نصیب والے بنا دے اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما دے اے مولا ہم نے جو بھی دعائیں مانگی ہماری اقل سے مانگی مولا تیرے فجل سے تیرے کرم سے تُو قبول فرما دے یا الہی رحم کرتے کرم کرتے تجھے کرم کرتے نہیں لگتی وار نہ مایوس ہو تجھ سے امید وار خدایہ بہت کے بنی فاطمہ کے برکول ایمہ کنم خاتمہ اگر داو تمرت نیور قبول منو دست دامان عالی رسول منو دست دامان عالی رسول یا اللہ عالی رسولوں کے صدقے میں ہماری تمام سائز دعا تمنہ مرادوں کو پوری فرما دے اللہ و ملائکتہ سلونا علن نبی یا ایوہ اللہزین آمنوں صلو علیہ وسلم موتہ سلیمہ اللہ حکمہ صلی علیہ محمد و علیہ محمد و بارک و سلیم صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربکہ ربی لزتی امائی سبون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا اللہ اللہ